اس کو ڈپریشن ہے تو اس کو آپ بتا دیں کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے وَالْقَادِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّاہُ يَرِبُّ الْمُخْسِنِينَ اول آخر دروی شریف پڑھ کے ہر نماز کے بعد سات دفعہ پڑھ کے پھیرا کریں انشاءاللہ کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا کبھی دوائی نہیں کھانی پڑھے گی کبھی بلڈ پریشن نہیں پڑھے گا ایک مندے سے مجھے دس ہزار لینے تھے وعدے کے مطابق اس نے مجھے نہیں دیئے اس حد دس ہزار کو لینے کے چکر میں مجھے دو ہزار کا خرچہ ہوا اب میں اسے دس ہزار لوں گا ایک خرچ دس ہزار لیں گے خرچہ ہوا وہ نہیں لے سکے وہ تپر سود ہو جائے گا جو اصل کردے پہ پیسہ اوپر لیا جائے اسی کا نام تو سود ہے اور سود کس کو کہہ دی ہم نے اگر خرچ کیا ہے تمہاری اپنی قسمت تو بہرحال وہ وہ نہیں لے سکتے وہی لوگیں جو تم نے دیا تھا اپنا اصل سے حضرت اللہ والے تو اتنا احتیاط کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بندے سے کردہ لینا تھا اتفاق سے اس راستے سے گذرے ان کا مکان دیکھنا حضرت بھی یاد آگیا کہ میں نے اسے کردہ لینا ہے سواری روک نہیں بھی میں اتر سے گذر رہا ہوں تو اس کو کردہ یاد دلا دوں دروازے پہ آئے ایک انڈی کھٹ کھٹ آئی اور پر دوب پہ کھڑے ہو گئے اس کے دروازے کے شیڑ کے سائے کے نیچے نہیں کھڑے وہ جب نکل آؤں تو پریشان ہو گیا امام وہ نہیں بھا دروازے پہ کھڑے ہوں مذاق تو نہیں ہے اتنا بڑا امام اور دوڑا ہونے گا حضرت دوب میں کھڑے ہیں سائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں پر بھائی میں نے بھی سوچا تھا کہ سوچا کہ جس سے کردہ لینا ہے اس کے گھر کے سائے کا فائدہ اٹھانا قیامت میں کہیں سود بے شامل کہ میں نے نفع اٹھایا تھا وہ تو اتنا ڈرتے تھے اب تو ماشاء اللہ جی ہندو پیسے میں سود لیتا تھا مسلمان سائکڑوں میں سود لیتا اور جب تک یہ لانت رہے گی مسلمان گل کبھی ترقی نہیں کر سکتے ایک بات ہے کیونکہ جب اللہ سے جنگ ہو رہی ہے اللہ سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ نے فرزان کو بتا دو کہ میرے صاحب و میرے ربی کے ساتھ جنگ کریں جسود کھاتے ہیں پڑے 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 سوئی ہیں مساجد بھی ہیں مسلمانوں میں جوڑ رہی ہیں اللہ جوڑ پیدا کرے کوشش کرو حمد کرو باقی اللہ پہ چھوڑ دو یہ اختلاف ہوتے رہیں گے کبھی دن ہوگا کبھی رات ہوگی ہمیشہ ایک موسم نہیں رہتا ہے یہ نممکن ہے کہ سارے اور خاص طور پہ اللہ جوڑی رحمت اللہ رہے گدرے ہیں تو بہت بڑے خطیب تھے تو انہیں لکھا ہے اب جب اتنے بڑے لوگ لکھ گئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا انہیں آگے جا کے یہ بھی لکھا ہے یہ تو میری سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ بغد رکھتے ہیں اللہ ہدایت دے ہوتا رہتا ہے اختلاف ہوتے رہیں گے اختلاف میں دامن بچا کے نکلنا تو ایمان ہے نا حضور کی ظلف عظیم نعمت ہے نا حضور کے بال عظیم نعمت ہیں جب حج میں حضور نے حل کر آیا تو بال صحابہ میں تقسیم کر دی تو صحابہ نے وہ اتنے محفوظ رکھے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعانی جیس آدمی جو صحابی جلیل ہے کاتب الباہی ہے جب فوت ہونے کا وقت آیا تو انہیں اپنے عزیز سے کہا کہ میں نے دو چادریں سنبھال کے رکھی ہیں جو میں نے اپنی بہن سے لی تھی حضور کی چادریں ہیں اس میں مجھے دفن کریں حضور کے ناکھن میں نے رکھے تھے اور بال وہ میری آنکھوں پر رکھ کے مجھے دفن کر دیں اور مجھے اللہ کے حوالے کر دیں کہتا ہے جی انسان اپنی زندگی میں اپنے لئے قبر تیار کر سکتا ہے تمہیں پتا ہے کہ یہیں مرو گے جب پتا نہیں تو قبر پر خرچ کرنے کا فائدہ ماتنری نفسن واضح تقصر غدن وماتنری نفسن بیعی عدن تبود کتنے لوگ ہیں امرے بیعی یہیں فوت ہو گئے کتنے لوگ ہیں مکہ میں رہنے والے اپنے ملگ گئے وہاں فوت ہو گئے بلا وجہ خرچ نہ کرو مل جاؤ گے تو اللہ انظام کر دیں مجیومیوں پر عقیدہ رکھنا اعتقاد کرنا ان سے پوچھنا پھر یقین کرنا کفر ہے چھوٹا بوٹا گناہ نہیں اللہ باگ ہر مسلمان کو محفوظ رکھتا ہے اللہ کے بندے خدا ہر وقت سنتا ہے ہر جگہ سنتا ہے وہ جانوے جو سنتا ہے کتوں بھی مریہاں بھی سنتا ہے امرے کے طواب میں پہلے جو چکروں میں کندہ ننگا کرنا بھول گیا کوئی دم نہیں کچھ نہیں آخری چکر میں اسلام موقع پر نہیں کیا تب بھی کوئی جورب نہیں لیکن سنت کا سواب نہیں ملا حقیقتاً سنت میں بات یہ ہے کہ حضور پاک نے اکثر چادریں پائنی ہیں کبھی دو چادریں بھی پہنی ہیں کہ نیچے بھی چادر اوپر بھی چادر ورنہ چادر اور نمبہ کرتا جو چھوٹی پندل تک آتا تھا سر پہ ٹوپی اور ٹوپی پہ اپنا پگڑی کو با رہا ہے ہم نے اپنا مکان دیا ہمیں پتہ ہے کہ اس میں گناہ کا کام ہوگا بار چلائیں گے ڈانس ہوگا بلکل نہ دیں چونکہ تم بھی گناہ کے کام میں شریک ہوگئے اللہ کا حکم ہے کہ گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو ایسے لوگوں کو کبھی مکہ دے بیٹھے ہو تو جان چھوڑو لیکن جو دے بیٹھے ہو کرایاں تمہارے حلال ہے لیکن دینا نہیں چاہیے چاندی کی انگوٹھی جائز ہاں کے جائز ہے بارہ ساڑھے تین ماسے آپ گرام کا مجھے پتہ نہیں ہے انگوٹھی جب جائز ہے تو نماز کیوں نہیں ہو جائے جمعہ رات کو چھٹی ہوتی ہے انہیں ہجادی کا کیا مانے ہجاد میں رہنے والے ہیں آج کل تو کہتے ہیں محسی کی غزائے روح ہے روح کی غزائے اللہ کہتا ہے قرآن روح کی غزائے کہتے ہیں محسی کی اگر قرآن پاک گیا اور ہونٹ ہلائے بغیر پڑھنے ہونٹ ہلنے چاہیے ہونٹ ہلائے بغیر قرآن ہوتی ہی نہیں قرآن کا مانہ یہ ہی ہے کہ ہونٹ ہلیں بلکہ بعد اور ماں فرما دیں تھوڑی سی آواز بھی پیدا ہو جو خود سنیں اسی لئے اللہ نے نبی پاک کو فرمایا کہ آپ لا تو حل رک بھی ہی لسانک زبان نہ ہلائیں سنتے رہیں ہم آپ کے دل میں بٹھا دیں گے تو مانا یہ ہوا کہ دبان ہلانے سے ہی پڑھنا ہوتا ہے نماز کے وقت اگر کپڑے درمال کے سیرے لٹکے ہو اگر سر پر ہے لٹکے ہوئے ہیں پھر کوئی حال نہیں اگر کندے پر لٹکے ہوئے ہیں وہ نہ جائے صدر کا مانا وہ ہوتا ہے جو کندے پر رکھ کے لکھایا جائے جو سر پر ہو اور لٹکا ہو وہ صدر نہیں ہوتا میرے دوست نے لفظ طلاق تو استعمال نہیں کیا لیکن بیوی کو تین دفعہ کہا کہ تم فارد ہو طلاق ہو گئی ہے کس چیز سے فارد ہے صدر مانا اس کا یہ ہی ہے اب بہانے بنانے کا کیا فیدہ طلاق ہو گئی ہے آپ میں نے ایک زمین کی بعد کی ساتھ رکھا لاکھ روپیہ دیا اب ایک سال کے بعد پیسہ واپس ملا تو ایک سال کی زکاہم بالکل زکاہ دینی ہوگی افاظ اکرام کو تراوی کے پیسے لینے چاہیے بالکل حرام ہے آپ اللہ واسطے پڑھائیں بعد میں کوئی حدیعہ دے دیں اس کی ملنی ہے خاندانی منظورہ بندی کی شریح حیثیت کیا بالکل حرام ہے اللہ نے جو اولاد لکھی ہے اس کو مت روکو وَلَا تَقْتُلُوا اولادِكُمْ خَشِيَقِئِ الْلَاقِ یہ جو کہتی ہے نا جی اولاد زیادہ ہوگی تو رزق کم ہوگا اللہ نے فرمائے نَحْنُوا نَرْزُقُ هُمْ وَئِيَاكُمْ ان کو بھی ہم نے رزق دینا ہے تو انہوں نے تو بھی دینا مسجد جن میں حضور پاک نے جنوں کو دخص دیا اداس تو انہی اداوہ ملنے آئے تھے بیوی کو خوش کرنے کے لیے گانا سنا سکتے ہیں بلکو جی اس کے آگے ناج بھی سکتے ہیں صرف گانا کیوں بیوی کے آگے جو مردی ہے جو گانا جو آؤ ناج ہو مسوا کرنے کا دائیں ہاں سے سننا طریقہ ہے ہر وضو سے پہلے اور بعض احمد فرماتے ہیں اندہ کل سلاح کے نماز سے پہلے بھی مسوا پہلے لیکن امام وانیفہ فرماتے ہیں چونکہ مسواق جو ہے یہ مو کو پاک کرنے والا ہے اور ہم کو رازی کرنے والا ہے تو پاک تو تب ہوگا یا وضو کر رہا ہوگا اس لئے فرماتے ہیں اندہ کل سلاح کے مانے اندہ وضوئے کل سلاح اللہ علم اللہم سلی علیہ سیدنا رحمد وعلیہ سیدنا محمد مبارک وسلم یا اِلَّهَ نَا الَّا اِلَّهَ نَا الَّهَ겠죠 موسیقی لبنا تقبل من اللہ انکاند السبیل علیم وطبع لئینا انکاند تواب ورحیم وصل اللہ تعالی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلی وصحابی اذنائیم اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلا بارک وسلم